اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین عمران خان نے خود آج مائنس عمران خان کی جو فلوسفی تھی اس کو جوتے کی نوک پر لکھ دیا ہے آج عمران خان نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے آرمی چیف سے بھی کھل کر وہ باتیں کی جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں کی تھی تمام حقائق سے انہوں نے پردہ اٹھایا آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ خطاب تھا یہ اور اس میں جو چھ سات پوائنٹ ہیں پوری پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ آج کے عمران خان کے اس خطاب کے گرد گھومتا ہے ایک تو جو مائنس ون کے اوپر باتچی چل رہی تھی اس کو عمران خان نے خود دریاب برد کر دیا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے بات ہی یہی کی کہ یہ مائنس ون کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان زندہ ہیں یہ مائنس ون کرنے والے یہ خواب دیکھنے والے یا ان کے یہ خواب چکنا چور ہو جائیں گے یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے چونکہ انہوں نے وضاحت سے یہ بیان کر دیا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اصولوں کی سیاست کروں گا اور میں مائنس ون ہو ہی نہیں سکتا چونکہ مائنس ون جو ہے وہ پاور پولٹکس کے اندر ہوتا ہے جب آپ پاور پولٹکس کے اندر ہوتے ہیں جب آپ بار گین کرتے ہیں جب آپ کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو اس وقت اس کے لیے آپ اس طرح کے پھر سمجھوتے کرتے ہیں آپ کسی اور کو اوپر لے کے آ جاتے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری ہے ہوا ہے پاکستان کے اندر بی بی شہید نے بھی کیا نواز شریف نے بھی کیا اب وہی فارمولا عمران خان کی اوپر ریپلائی ہوتا تھا اس کو عمران خان نے مسترد کر دیا یہ آفر اس وقت بھی موجود ہے یہ آفر اس وقت بھی موجود تھی جب آپ کو یاد ہوگا حصد عمر نے یہ بات کہی تھی کہ جب عدم اعتماد ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ بات چل رہی تھی کہ عمران خان کو ہٹا دیں لیکن عمران خان نے خود یہ وضاحت دے دی کہ وہ اقتدار کے لیے یعنی بیٹھے ہوئے انہوں نے پوری فلوسفی کو کھول کے رکھ دیا کہ مائنس ون کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی پارٹی کو اقتدار دے دوں اور میں اصولوں سے پیچھے ہٹ جاؤں میں اصولوں کے اوپر سمجھوتا کروں انہوں نے کہا جی کہ میں مائنس نہیں ہوں گا ایک بات اور دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میری سیاست ہے یہ اصولوں کے اوپر ہے اور جو لوگ اس وقت یہ کر رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا سے پیغام ہے کہ یہ ستائیس سال کی سیاسی جدو جہد ہے اور جو لوگ میرے ضمیر کی قیمت لگانا چاہتے ہیں وہ نہیں لگا سکیں گے میرے ضمیر کی قیمت چونکہ میری ضمیر کی قیمت کوئی نہیں ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بارگین کر کے پرائیم نسٹر بن جاؤں تو وہ میں آلیڈی بن چکا ہوا ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں سب سے جو بڑی غلطی کی وہ بھی انہوں نے بتائی کہ میری وہ غلطی تھی جو میں نے ایک کمزور حکومت کو لیا مجھے اس کمزور حکومت کو نہیں لینا چاہیے تھا مجھے دوبارہ الیکشن کروانے چاہیے تھے پھر انہوں نے اس میں پی ڈی ایم کو بھی مخاطب کیا ان سے انہوں نے کہا کہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اس سے زیادہ آپ کے ساتھ ہوگا اور چونکہ اگر آج ہمارے حقوق نہیں ہے تو یہ چیز یاد رکھنا کہ کل آپ لوگوں کے حقوق بھی نہیں ہوں گے انہوں نے بہت خوفناک قسم کا تنز کیا یہاں پہ عدلیہ کے اوپر عدالتی نظام کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی بات کوئی نہیں مانتا تو میرے خال میں یہ بھی ایک ویک اوپ کال ہے عدلیہ کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو ظلم کا نقشہ عمران خان نے کھینچا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو ہٹلر کا جرمنی تھا یہ اور جو سٹالن کا روز تھا یہ اگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے انہوں نے اب بتایا آگے سے کہ ایک عالیہ حمزہ ان کی جو بیٹیاں وہ عمران خان کے پاس آئی انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کے اندر لاکشن لے کے پولیس گھستی ہے اور تمام گھر کے سامان کو توڑ پھوڑ دیتی ہے اور جو ان کو پسند آیا اس کو وہ ساتھ لے کر چلے گئے گھروں کے گھر لوٹ لیتے ہیں اب یہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا دیکھیں مریم صفدر صاحبہ کا بھی تعلیٰ ٹوٹا تھا اور بڑا شور مچا تھا اور بلاول نے بڑی باتیں کی تھی آ کر اور یہاں تک کہا تھا کہ تم بغیر ہو تو اور یہ وہ سب چیزیں ہوئی تھی لیکن اس طرح کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ آپ کاروبار بن کر دیں آپ گھر توڑ دیں اور اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی اوقات یہی ہے کہ مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ میں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے انیس زمانتیں کروا کے اور انہوں نے وضع دیئے کہ جو میں چار گھنٹے اندر رہا ہوں اس میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی چونکہ جو ٹرسٹ ہے ویسے آپ بھی یہ بات سوچیں کہ ایک ٹرسٹ عمران خان نے اگر ایک بنایا ہوئے اور وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو اس میں پتہ نہیں حکومت کیسے کرپشن ڈھونڈ رہی ہے ایک بندہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے آپ صرف یہ بتائیں کہ جو ٹرسٹ بنایا ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہوا ہے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک اپروور ڈھونڈ رہے ہیں جو بندہ گواہی دے گا میرے خلاف اور وہ کہہ گا جی کہ عمران خان نے ہمیں غصہ آیا تھا اور ہم نے خوجی تنصیبات کی اوپر اٹیکس کیے تو یہ ایک اس وقت جو ہے وہ پورے کا پورا ایک جو پروسس ہے یہ چل رہا ہے تاکہ ان کو کوئی ایسے لوگ مل جائیں اور پھر جو ہے وہ مجھے یہ ملٹری کوٹ کے اندر ڈالیں انہوں نے کہا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا میری سیاسی جدوجود کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا جو کرنا ہے آپ کر لیں پھر انہوں نے کہا کہ میں جو تمام کیسز ہیں ان کا سامنا کروں گا ایون جو کوئی ٹک کے اندر کیس بنایا ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے تمام جو لوگ ہیں وہ حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فیک کیس ہے اور جو وکیل جو ہے وہ مارا گیا ہے اس کی خاندانی دشمنی تھی پھر خاند صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کہا جا گیا کہ میں آپ باہر چلے جائیں تو میں باہر کیوں جاؤں میری بہنیں باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے میں اس ملک سے میں رہوں گا اور اپنے تمام جو کیسز ہیں ان کو فیس کروں گا پھر اس کا جو خطرناک پورشن ہے تھوڑا وہ کہتے ہیں جی کہ وارمی چیف سے اپیل کرنے کے آپ بات کریں اور آپ لوگ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے میں پرامنسٹر تو اس سے پہلے بن چکا ہوں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میں کھڑا ہوں اور میں اصولوں کے اوپر کھڑا ہوں اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے اس وقت جو میری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوئے اس کا فائدہ یہ ہوئے کہ جو نظریاتی لوگ تھے وہ اوبر کر اوپر آ رہی ہے یہ چیز ہم نے آپ کو دو روز پہلے بھی بتائی تھی کہ طریقہ انصاف اس وقت اس کے اندر اس کے لیے بہت بڑی بلیسنگ یہ ہے یہ تمام جو اوپر سے ایک جھاگ تھی وہ ساری اڑ گئی ہے اور نیچے سے وہ لوگ نکل رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں آپ اس سیکنڈیئر کی لیڈرشپ کی ان کی خبر نہیں بنتی ان کو کوئی فوکس نہیں کرتا کئی لوگ ایسے ہیں علی محمد خان کے بعد کے لوگ بھی جو کئی کئی ماں جو ہے وہ ایک کئی کئی دنوں سے اور کئی کئی ہفتوں سے جیلوں کے اندر ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہے کہ ایک ایک مہینہ گزار کے واپس باہر بھی آ رہے ہیں علی محمد خان کو پانچویں دفعہ گرفتار کیا گیا تو ہیڈ لائن تو بڑے لوگوں کی بنتی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے عمران خان کے وہ کمیٹڈ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کہیں بھی نہیں تھے جو چھپے ہوئے تھے اور پارٹی کا جو فیس تھے وہ فواد چودری ٹائپ لوگ تھے اب وہ پارٹی کا فیس نہیں رہیں گے اب آپ ان لوگوں کو پیچانیں گے جو اصل نظریاتی لوگ ہیں اور یہی خان صاحب نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارا جو اصل مسئلہ اصل ہماری جو لڑائی شروع ہوگی وہ تیری کے انصاف کے اس نظریاتی کارکن سے ہوگی جو اب اوپر آیا ہے اور وہی کارکن تیری کے انصاف کی اصل جو ہے وہ پیچان ہے تو اس پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے تو نظریاتی لوگ جو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں اور اس میں بھی میرا بھلہ ہے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ملک کے جو مسائل ہیں یہ دور کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے تقریباً دو سو ارب ڈالر ان کے ہیں اور ایک کروڑ پاکستانی ہے وہی پیسے بھیجیں گے وہی ڈالر بھیجیں گے اس ملک کی جو ایکانومی ہے وہ ٹھیک ہوگی ادروائز کوئی آپشن نہیں ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا جو دوست ممالک ہیں جب میں ان کے پاس چاہتا تھا پیسے مانگنے کے لیے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس وقت یہ سب کر رہے ہیں ان سے استعدائی ہے کہ اس کے اوپر نظر سانی کریں جو ملک ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ہمارا جو ہم آستہ آستہ جو ہے وہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی اگر ایکانومی ٹھیک نہ ہو سکی پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے اور آپ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے آپ مربانی کر کے یہ جو اس وقت جو دلدل ہے اس سے ملک کو نکالنے کے لیے آپ جو اپنی حکمت عملی ہے اس کے اوپر نظر سانی کریں اور الیکشن کی طرف لے کر جائیں جتنا تاخیر ہوگا جتنا اس کو ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ لقصان ہوگا اور آپ کو پھر الٹیمیٹی جو ہے وہ الیکشن کی طرف آنا پڑے گا میرے خیال میں آج کا جو خطاب تھا اس میں عمران خان نے تمام تر جو پولیسی ہے اس کو واضح کر کے رکھ دیا ہے ایک بات جو تھی جو جس کے گرد سارا اس وقت جو بیانیاں گھوم رہے کہ عمران خان جو ہے وہ وقتی طور پر پیچھے ہو جائیں اور ان کو ان کی جگہ شاہ محمود پارٹی کو ٹیک آور کر لیں تو اس کا عمران خان نے وضاعت سے بیان کر دیا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے یہ ایکزیکلی وہی پیٹرن ہے جو اس سے پہلے بی بی شہید نہیں کیا اور ایکزیکلی یہی نباہ شریف نہیں کیا تھا اور ان کو اقتدار چاہیے تھا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے جو لڑائی ہے اس کو بہت لمبا لے کر لڑنے کا ادھرہ جو ہے وہ یہاں تک کی ہے اور عمران خان اس لڑائی کو اقتدار کے اوپر ختم نہیں کرنا چاہتے وہ جو لڑائی ہے اس کو شاید وہ بہت لمبا لے کر جانا چاہتے ہیں فیڈ بک دیجئے کا اپنا خیار رکھے خدا حافظ